موسیقی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں والدین کا حق تو اولاد پر ہے ہی کہ اولاد کو سمیسیو ہونا چاہیے والدین کے سامنے اوبیڈینٹ ہونا چاہیے والدین کے سامنے کوئی نافرمانی کوئی ایسی بات نہ کریں کوئی ایسی تلخ بات نہ کریں جو سخت بات نہ کریں جو والدین کو ناگوار گزر یہ تو والدین کے حقوق ہیں لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہے والدین پر کیا حقوق ہے یعنی کہ اولاد جو ہے ان کی ان پر والدین کا کیا حق ہے کہ والدین کس طرح اپنی اولاد کی پروش کرے اور اولاد کے کیا حقوق ہوئے ان پر ہم بات کریں گے جناب ہمارے درمائن موجود ہیں جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب آئیے ناظرین بہترم ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات جناب عبداللطیف ہزاروی صاحب میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں آپ تشریف لائے اور ہمارا جو ٹاپک جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ والدین کے بارے میں کہ والدین کا اعترام بہت ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ والدین اولاد سے بیزار ہیں اور کئی اولاد والدین سے بیزار ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے اکثر گھرانوں میں بھی یہ آتا ہے کہ والدین ایک بچے کو زیادہ پریفرنس دے دیتے ہیں اور ایک کو نہیں دیتے ایک پر سارا مال خرچ کر دیتے ہیں دوسرے پر پورا مال خرچ نہیں کرتے ایک کے لیے تو زیادہ فیسیلیٹیز ہوتی ہیں دوسری کے لیے وہ نہیں ہوتی ہیں یا تو جو ہے کہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے ان پر جو ہے کہ پورا ایکسپینس نہیں کر پاتے یا جو ہے کہ وہ کچھ پسند بھی آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ کماؤ پوچھ جو ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے کیا کہیں گے جی زبر بھائی ما شاء اللہ بہت اچھی بات اور اچھا سبجیکٹ آپ نے اچھا موضوع رکھا آپ کا بہت شکریہ ہمیں وینس ٹی وی بھی بلانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما يبلغن عندك الكبر احدهم او کلاهم فلا تقل 날و افم ولا تنہرهما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ غُفِرْهُمَا وَكَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی صلاة وسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ بہت ہی عظیم بات کہی کہ ہمارے والدین اولاد کے معاملے میں اور اولاد بعض اوقات والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی اور گستاخی اور بعض اوقات اس کو اپنا حق سمجھتی ہے اور خصوصاً آج کے دور میں جو ہمیں ایک تعلیم مل رہی ہے کہ جی اولاد کا یہ حق ہے کہ ماں باپ جو چیز ان کو اچھی لگے وہ اس کو اس کا فروغ کریں لیکن ایسا نہیں ہے اسلام نے ماں باپ کو یہ حق دیا ہے کہ ان کا حکم ماننا ہے واجب ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ کوئی اسلام کے خلاف بات کریں نہ فرمانی یہ کوئی بات ہو اور اگر کافر بھی ہو دیکھئے ماں باپ کافر بھی ہو حضرت اسماع بن دے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی ایک والدہ جو شروع میں اسلام نہیں لائی تھی تو انہوں نے جب ان کے پاس آتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے کافرہ ہے تو کیا میں جب وہ میرے پاس آئے تو میں اس کی خدمت کروں تو حضور سرورِ عالم نے فرمایا ہاں خدمت منع نہیں ہے خدمت آپ نے کرنا ہے ہاں ان کا حکم نہیں ماننا کہ اسلام چھوڑ دو اس کے علاوہ ہر ایک حکم ماں باپ کی اپنی ماں کی خدمت آپ کو ضرور کرنا ہے کتنا سنیری دین ہے نا ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا بہترین جو ہے کہ اسلام اچھا جو میرا سوال جو یہی تھا کہ یہ تو تیہ ہو گیا نا کہ والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں لیکن کچھ اولاد کے بھی تو حقوق ہیں صحیح فرمایا آپ نے اولاد کے حقوق میں سے چند باتیں بڑی اہم ہیں اولاں تائدارِ عالم نے فرمایا کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو ان کا سب سے پہلے اچھا نام رکھا جائے اس سے پیچھے جائے نا تھوڑا سا یہ سرکل ہے نا یہ تھوڑا سا اس سے پیچھے جائے کہ جب تم شادی کرنے لگو تو ایسی ماں کا انتخاب کرو بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جو اچھے اخلاق والی جو اچھے کردار والی اچھی صفات والی محبت والی ہو اور دین سے باخبر ہو دین کو سمجھنے والی ہو اور دین کا اسے علم ہو تاکہ اپنی چونکہ ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کی پہلی درسگاہ ہے بے شک لہذا جو کچھ بچہ سیکھتا ہے وہ ماں سے سیکھتا ہے بلکہ یہاں تک کہ اگر وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت جو ماں کی سوچ ہوتی ہے جو ماں کی فکر ہوتی ہے وہ بھی بچے کے ذہن پہ اثر انداز ہوتی ہے بے شک اگر ماں کی اچھی سوچ ہے تب ہی تو اولیاء اللہ کو آپ دیکھیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی کوئی جو ہے جیسے غوث آزم اٹھارہ سپاروں کے حافظ تھے قطب الدین بختیار کا کی پندرہ سپاروں کے تھے کیوں کہ ان کی والدہ جب وہ حمل میں تھے تو قرآن پڑا کرتی تھی اور جب پیدا ہو گئے تو گود میں لے کر قرآن سنایا کرتی تھی تو روسو نے کہا نا وہ مفکر ہے کہ اس کا مائر تعلیم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو اچھی ماں دے دو تو میں تمہیں ایک اچھا معاشرہ دے دوں گا اچھی سوسائٹی دے دوں گا ماں اچھی دے دو تو ماں بچے کی حضور نے بڑے پیارا لفظ فرمایا پہلی درستگاہ تو انسان درستگاہ سے سیکھتا ہے تو بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع کرتا ہے پھر فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھو آج ہم لوگ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جن کا کوئی نصر ہوتا ہے دیمانی نام جنہا رکھتے ہیں سید نمبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص آیا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا جی حرارت یا کچھ ایسا فرمایا تیرے قبیلے کا نام کیا ہے اس نے کہا جی آگ کہا جی تُو جس جگہ رہتے ہو وہاں کیا تو کہا جی وہ شمس فرمایا بھاگ کے جا تیرے گھر کو آگ لگ گئی مطلب یہ تھا کہ ہر چیز گرم تو نام یہ ہو کہ اللہ اور رسول کے جو نام ہیں اللہ کے 99 نام ہیں ان کے ساتھ عابد لگا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد لگا کر خیرت ہے ویسے تو حضور نے فرمایا کہ جو اپنے نام کے ساتھ محمد لگائے گا تو اس کی حضور نے بڑی شان بیان کی میں اس کی شفاعت کروں گا تو یہ بڑی عظمت والی بات ہے تین جس کی اولاد ہوں تین اولاد ہوں حضور سرور عالم کی جو پہلی آپ کا ارشاد ہے کہ ماں باپ اچھا نام رکھیں اس کے بعد دوسری جو دوسرا اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں ان کو اچھا اخلاق سکھائیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑوں سے بات کرنا بڑوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہاں جی ان تمام چیزوں کو بیان کریں پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں علوم بھی سکھائیں دین بھی سکھائیں دنیا بھی سکھائیں اس لئے میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم لوکانا بسین علم حاصل کرو اگر تمہیں چین ہی جانا پڑے تو دنیا بھی علم لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم تاکہ تب ہی تو ماں باپ کا وہ احترام کرے گا اور اس کی دل میں ان کا احترام اور عزت آئے گیا آپ نے جو سوال کیا تھا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آج ہم لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے قرآن سے ہم غافل ہو جاتے ہیں تو پہلا کام اچھا نام دوسرا اچھی تربیت اچھا اخلاق ٹھیک ہے اور پھر فرمایا تیسرا کیا ہے ان کی اچھی جگہ شادی کر لینا اچھی جگہ دیکھ بھال کے شادی کرنا اس موضوع بھی اگر ہم بات کریں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی آج کل اکثر اولاد خود اپنے لئے انتخاب کرتی ہے جو اکثر وہ انتخاب غلط نکلتا ہے بہر صورت ماں باپ کی نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ کوئی اور اولاد نہیں دیکھ پاتی دیکھیں حضرت اس کے ساتھ یہ بھی ہے نا کہ ماں باپ کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ان کی ضروریات زندگی کے خیال لکھیں اللہ تعالی نے کوئی بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے یہ تو روحوں کا فیصلہ اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا نا کہ کس کو کس کے گھر میں جانا ہے یہ تو اللہ کا ڈیسیجن ہے کسی وہ غریب کے گھر میں جانا ہے کسی کو امیر کے گھر میں جانا ہے کوئی بادشاہ کے گھر میں تو کوئی فقیر کے گھر میں کیونکہ کوئی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں پیدا ہو یہ تو اللہ کی مشیعت ہے مشیعت الہی ہے کہ جہاں اللہ نے جس کو جہاں بھیجنا ہے اگر اپنے تک ہوتا تو ہر کوئی جو ہے وہ یہی دعا مانگتا ہے کہ کسی بڑے منسٹر وزیر کے ہام پر جو ہے کہ میری پیدائش ہو کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے پیدا ہونا یہ اللہ کی مشیعت الہی ہے کہ وہ کس کے گھر میں کس کو بھیجتا ہے تو آپ کے گھر میں جو بچہ دنیا میں آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اتری ہے تو اس رحمت کو اسی انداز میں اس کی پروش کرے اس کی ذریعت زندگی کا بھی خیال کرے نہ کہ ان کو پوری زندگی تکلیف میں رکھا جائے اور وہ مال جو وہ اولاد پہ نہ خرچ کرے جمع کر کے رکھتا رہے جمع کر کے رکھتا رہے تو ایسے مال کا بھی کیا فائدہ ایک وہ عدیس کا مفہوم بھی ہے کہ سب سے بہترین جو صدقہ ہے سب سے بہترین جو مال ہے وہ اولاد پہ خرچہ کرنا ہے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے بلکل بہت اچھی بات اچھا اسیو کنٹینو کریں گے لیکن میرے خال سے وقفے کا وقت ہو گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لیں انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کھتا ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ رہے خوش آمدید ناظرین اسلام اور ہم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے درمیان جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب تشریف فرمائے ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق اولاد کے حقوق پر کہ اللہ تعالی نے اولاد کے کیا حقوق رکھے ہیں جس طرح میں نے سوال کیا بہت اچھی بات ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ ماں باپ کو اپنے اولاد کی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے درمیان عدل اور برابری کرنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ ہر معاملہ کہ کسی ایک بچے کے ساتھ زیادہ پیار اور دوسرے سے کم پیار کرنے کے نتیجے میں بچوں کے درمیان نفرت لڑائی جھگڑا اور ماں باپ کی عزت بھی پھر خاک میں مل جاتی ہے جہاں تک بچوں کے ساتھ امار کا صدقہ یعنی بہترین صدقہ وہ ہے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے موہ میں لکمہ ڈالتا ہے تو ذنب میں بہترین صدقہ ہے یعنی یہ نہیں کہ اپنا گھر بھوکا ہو اور باقی بندہ سارے زمانے کو کھلائے لیکن اپنے جو ہے بھوکے ہوں یا اپنے اس چیز کے لیے ترس رہے ہوں کوئی بھی چیز ہے جو اس کے لیے اپنے بچے ترس رہے ہیں اور دوسروں کو دے رہے ہیں اگرچہ ٹھیک ہے تقوی ہے سواب ہے لیکن اس میں پہلا حق کس کا ہے اپنی بیوی بچوں کا پھر اس کے بعد پہلا حق ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ان کا حق ہے کیونکہ وہ آپ کے قریب ہیں آپ کا خون کے رشتے سے ہیں اسی لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکاة کے اندر بھی یہی حکم ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اولاد کے ساتھ محبت کرنا میں آپ کو اسلام کی ایک بڑی عظیم بات بتاؤں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایک صوبے کا گورنر بنایا گورنر بنایا اور آپ اس کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اس کو سمجھا رہے تھے سامنے سے بچے آئے تو سیدنا عمر بن خطاب نے ایک بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے سینے سے لگایا اس نے کہا ہے آپ دوسروں کے بچے ان کو سینے سے لگاتے ہیں جبکہ میرے دس بچے میں نے کبھی آج تک ان کو گلے نہیں لگایا تو آپ نے فرمایا اچھا تُو ایسا ہے جی ایسا ہوں تھوڑا سا آگے چلے فرمایا ذرا وہ لیٹر دکھانا جو تجھے میں نے دیا تھا جب اس نے دیا تو آپ نے پھار دیا فرمایا جو بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور رحمدلی اور پیار نہیں کر سکتا وہ اللہ کی باقی مخلوق کے ساتھ کیا کرے گا یہ تو عام بندے کے لیے درس ہے ماں باپ بدرجہ اولہ ہیں ماں باپ عدل اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بات کیا ہے بیٹا ہے اس کے لیے زیادہ خوشی منائی جاتی ہے بیٹے کے پیدا ہونے پہ وہ اعترام نہیں دیا جاتا اور قرآن کریم میں اس پر بقائدہ اللہ تعالی نے کئی جگہوں پہ اس کا ذکر فرمایا اور صراحتن فرمایا یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں یعنی تمہیں برا لگتا ہے سیاہ ہونے کا مطلب برا لگتا ہے اور واقعی ایسا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہاں آئیے ہمارے پیارے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے پہلے عرب کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا کسی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا اس طرح کے سیکڑوں واقعات ہوتے تھے تو میرے آقا نے وہاں ایک آئین دیا قانون دیا وہ آئین کیا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے اچھا نام رکھے اچھی جگہ شادی کرے ان کا دل نہ دکھائے ان سے محبت کرے اور دوسرے کو ان پر ترجیح نہ دے اولاد کو ایک دوسرے پر یعنی بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے اس کے لیے میں جنت کی زمانت دیتا ہوں اسی محفل میں خاتون اور تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی دو بیٹیاں تھیں یا رسول اللہ اگر کسی کی دو بیٹی ہو فرمایا جو دو کے ساتھ بھی ایسا کرے گا اس کو بھی جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک اور تھی جن کی ایک صاحب زادی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دو اور تین کی بات ہو گئی ایک کی بات جس کی ایک ہو فرمایا اس کے لیے بھی میں گارنٹی دیتا ہوں زمانت دیتا ہوں جنت کی جو اپنی بچیوں کے ساتھ رحمت شفقت محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آئے اس کو پورا کر لیں صدیز کو اس کو پوری کر لیں تو پھر تیسرے کے جب کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر میری بیٹی نہ ہو فرمایا اس کے لیے اس کے لیے میں ہوں تو وہ تو رحمت 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 ان کی رحمت کا دعوان تو پوری کائنات کو سمائے ہوا ہے کیا کہلے تو اسی طرح آپ نے رحمت کا ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ اولاد کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دینا ہاں یہ فطرتی بات ہے کہ بعض بچوں کے ساتھ ماں باپ کو زیادہ ذہنی لگاؤ ہوتا ہے لیکن اظہار نہ کریں اظہار میں سب کو برابر رکھیں بالکل ٹھیک ہے تو یہ تین جو اولاد کی حقوق ہیں انہی کے اندر سارے حقوق آ جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو عدب دین اسلام کا ماں باپ کا بزرگوں کا احترام سکھایا جائے اچھی جگہ ان کی شادی کی جائے اچھا ان کا نام رکھا جائے یہ تو اولاد کی حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر اور ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی بے شمار ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے میان کیا جی جی اصل میں اولاد کے ایک حق میں سے یہ بھی ہے جس طرح آپ نشاط فرمایا کہ اس کو اچھی تعلیم اترابی دی جائے اور ہمارے اچھا اسی میں ایک جملہ میں آپ کو سنا دوں بڑا پیارا ایک صحابی آئے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کے آئے تو ان کے یہاں سے خون بے رہا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے میری بیٹے نے مارا ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے کیوں مارا ہے آپ نے پہلے اسے وجہ پوچھی بیٹا یہ بتا تو کیا کرتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اونٹ چنانے جاتا ہوں میں پورا دن اونٹ چراتا ہوں اور جب کبھی دو اونٹ آپس میں لڑ پڑے تو میں ڈنڈا لے کے ان دونوں کے سر کے بیچ میں مارتا ہوں جدہ ہو جاتے ہیں اور آج میں گھر میں تھا کسی وجہ سے اونٹوں کے ساتھ نہیں گیا تو میرے ماں باپ آپس میں لڑ پڑے میں نے وہی کم کیا جو اونٹوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ کیا اس وقت حضور نے فرمایا کہ اس میں بچے کا قصور نہیں تم نے اس کو عدب ہی نہیں سکھایا انہیں بتایا ہی نہیں ہے کہ جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے تو بات یہ ہے کہ عدب سکھانا یہ ماں باپ کا فریضہ ہے ماں باپ کا فریضہ ہے اس کو اچھی تعلیم دینا اچھی تعلیم اس کو اچھی تربیت کرنا اور ان کے ہر احساسات کا خیال رکھنا ہاں ان کے احساسات کا بھی خیال نہیں ہے کہ کس بات سے اس کا دل بچے کا مجروع ہو رہا ہے کس بات سے بچہ احساس سے کم تری میں جا رہا ہے تو والدین کا کام ہے کہ اس کا خیال کریں اس کی تمام جو ضروریات زندگی ہیں بچپن میں جو ہے وہ اس کو پورا کریں لیکن آج کے دور میں ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ والدین جو ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مس رہتے ہیں اور بچوں کو جو ہے نہ وہ چھوڑ دیتے ہیں نہ ان کی تربیت کر رہے ہیں نہ انہیں دین سکھا رہے ہیں نہ انہوں سے دنیا سکھا رہے ہیں نہ ان کی ضروریات ہے خیال لکھ رہے ہیں تو جس کے ویسے آج ہمارا معاشرے میں آپ دیکھیں ہر طرف فتنہ فساد قتل و غارت یہ جو روبری ڈگیٹی وغیرہ ہو رہی ہے یہ والدین کی آدمی توجہی سے ہوتا رہا ہے بے شکر کہ اگر وہ اس کی صحیح تربیت کر دیتے بچپن میں تو پھر آج یہ نوبت نہ آتی بالکل صحیح فرمان ہے ایسا ہی ہے اور ماں اکثر ماں اکثر یہ کام کر جاتی ہیں اور دوسری بات ایک اور اچھا یہ سوال میں نے کیا تھا آپ سے لیکن اس سے پہلے ایک دوسر سوال بھی ریز ہو رہا ہے کہ اکثر جس طرح ماں یہ کام کر جاتی ہیں کہ والد کو بتاتی نہیں ہے اور بچہ جو ایک نافرامان ہوتا جاتا ہے اور ہماری سوسائٹی میں ایک نیا رواج قائم ہو گیا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے تو تمہاری ماں کی دعا ہے تو وہ باپ بچارہ جو سارے پسینہ اس نے خون بھایا سارے مزدوری کرتا رہا ہے کیا وہ بدعائیں کرتا رہا ہے تمہارے لی وہ بھی تو دعا کر رہا تھا بے شک بلکل یہ حقیقت ہے کہ کچھ تو ہمارے احباب نے اس کو زیادہ بڑھا چڑھا دیا یا ماں کی شان بیان کی ہم اس کا انکار نہیں کرتے اگرچہ حدیث شریف موجود ہے جس میں سرور عالم سے ایک صحابی نے استفسار کیا تو میں فرمایا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے فرمایا تمہاری ماں کا پھر کس کا فرمایا تمہاری ماں کا پھر فرمایا کس کا تمہاری ماں کا توتھی دفعہ فرمایا تمہارے باپ کا لیکن اس میں ایک حکمت تھی ورنہ جو دیگر مقامات ہیں جو قرآن کریم اللہ تعالی نے بیان کیے اور جو حضور سرور عالم نے بیان فرمایا اس میں ماں باپ دونوں کو برابر کا درجہ ہے البتہ وہاں ایک حکمت یہ تھی کہ ماں چونکہ تب آنے ذرا نرم دل ہوتی ہے ذرا ذرا سی بات پر بہت حساس ہو جاتی ہے اور چونکہ بچے کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہے شروع سے ہی لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ماں باپ ماں باپ میں سے ماں کی حساسیت کا اس کے دل کے دکھنے کا ذرا زیادہ خیال رکھو ورنہ حق دونوں کا برابر ہے حق دونوں کا برابر ہے اگر کوئی اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کر رہے تو حدیث شریف ہے رضی رب فی رد الوالد اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے و سخت الرب فی سخت الوالد اور اللہ کی نرازگی باپ کی نرازگی باپ کی نرازگی اب آپ دیکھئے یہاں پر وہی بات آگئی کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی نرازگی باپ کی نرازگی میں ہے اگر کوئی اپنے والد کو اہمیت نہ دے ماں کو دوتے لیکن باپ کو نہ دے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے جزاکاللہ بہت شکریہ صحبی صاحب آپ تشریف لائے اور اہم ٹاپک پہ آپ نے گفتگو فرمائی ناظرین آج کے اس پرگرام میں ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ والدین کے حقوق ہیں اور اولاد کے کیا حق ہیں والدین کی اوپر کہ اولاد کے ساتھ کیسا بھی ہے وہ نہ چاہیے اور اولاد کو بھی چاہیے کہ جس طرح کہ ماں اللہ کی رحمت ہے اور وہ کتنی بھی ناراض ہو جائے وہ اپنے بچے کو بددعال نہیں دیتی اسی طرح والد جو ہے کہ وہ اللہ کا جلال ہے اور اللہ کا جلال جو ہے کہ وہ بہت سخت ہوتا ہے کیونکہ باپ کا دل اگر ایک دفعہ دکھ گیا تو وہ ابھی زمین پر کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کی آہ ارش پہ پہنچ جاتی ہے تو والد کی ناراضگی سے بچا جائے اور ماں کی نافرمانی سے بچا جائے اور یہی ہمارا دین کہتا ہے یہی ہمارا معاشا اور یہی ہمارے اسلاف کی تعلیم ہے اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازہ دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے فی امار موسیقی